السلام علیکم ورحمت اللہ اس ہے آوالی حاشمی اور بلکم ٹو این ایڈر ویڈیو ابھی میں موجود ہوں سفہان میں تو سفہان کی خوبصورتی کو دیکھنے کا سفر جاری ہے ابھی آیا ہوں کوئی صفہ پہ کوئی صفہ یا کوئی صفہ تو کوئی ایسے اردو زبان کا لفظ ہے اردو میں پہاڑوں کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی بڑی خوبصورت سے ایک پہاڑی ہے اور یہ ہائیکنگ ہوتی ہے یہاں پہ اور اس کے اطراف میں بڑے گنے سے درخت ہیں جنگل بھی ہیں اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو آپ پیچھے دے سکتے ہیں یہ بڑے خوبصورت قسم کے درخت بھی ہیں یہاں پہ فیملیز آتی ہیں کھانے گھر سے لے کر آتی ہیں تو پکنک پوائنٹ بھی ہے تو کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو بچوں کے لئے جولے بھی ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے یہ والی سفہان میں آپ موجود ہیں تو کوئی صفہ پہ ضرور ہیں تو آج ہم کوئی صفہ کو دیکھتے ہیں شام میں کچھ اور بھی جگہ ہیں اور دیکھتے ہیں اور ابھی تک تو جو اسفہان ہے اپنی خوبصورتی کے اندر ہی اندر ہمیں لیتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اتنا ہجاب پہ اس لیول پہ بندی نہیں ہے جیسے کم میں یا مشہد میں آپ کو دیکھنے کی ملتی ہے اور اسفہان ویسے بھی وہ جگہ ہے جہاں پہ جو تحریک چلی تھی کے پردے کے خلاف تو مین سینٹر بھی یہاں پہ وہ ہے تو یہی ریزن ہے کہ ٹورسٹ اٹریکشن بھی اسفہان میں کافی زیادہ ہے تو چلتے ہیں اور اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں جلیتا چلتے ہیں بڑا ہی خوبصورت منزر چلتے ہیں بڑا ہی خوبصورت پہاڑ اور ہماری ہائیکنگ کا سفہ جا رہی ہے یہاں پہاڑ کی طرف تین نوجوانوں کا اور ہمارے پر کوئی سمان نہیں ہے تو انرجی لینے کے لیے ہم نے لیا ہے کافی تاکہ کچھ انرجی ہے اور ہم ہائیکنگ کر سکیں تو اس سے پہلے تو ہمارے سامنے کچھ میلا سا لگا وہ کچھ نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے چلیں پہاڑوں کے بیچ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے اور بچوں کے لیے عورتوں کے لیے خواتین مارت حضرات لیڈیز اور جنٹلمنٹ سب کے لیے ایک پرگرام یہاں پہ کچھ یا تو وہ کیا کہتے ہیں جادو ہے رکھ کچھ ہوگا جو ہمارے پاس آتے ہیں لوگ بچوں کے لیے یا پھر کیا چیز ہے ابھی وہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا سین ہے فیلال تو تالیاں باج رہی ہیں اور میزک لگا ہوا ہے یہاں پہ گرینی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ہی بڑی خوبصورت سی جگہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے جو ویو ہے وہ انجوائی کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزی کی جگہ ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ سارا دکھا سکوں تو بہت ہی مزی کی جگہ ہے یہاں پہ آپ کا ٹائم بڑا اچھا گزرے گا انٹینمنٹ کے لیے بھی ہے خوبصورت سوی ویو ہے اور یہ گرینری ہے اور یہ پرک میں موجود ہوں یہاں پہ دیکھیں چارجنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں پرک کے اندر ہی کہ اگر آپ کوئی موبیل میں چارج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ چارج کر سکتی ہیں بڑی خوبصورت سی جگہ پہ خوبصورت سی حصہ ہو دیات ہیں اور یہ بھی بلکل فری ہے یہاں پہنٹ بنے ہوئے ہیں اس نے ہوتے ہیں اور یہاں پہنٹ بنے ہوئے ہیں اسفحان پر موجود ہوں اسفحان کا ویو نیو اسفحان جو اسفحان سٹی ہے ایک عدیمی ایک نیو ہے تو یہ ہے نیو اسفحان یہ ساری کا سارا ویو بڑے خوبصورت اور دل کو لبانے والا سامنے کی یونیورسٹری بھی ہے یہ اگر میں زوم کرلوں یہ یونیورسٹری ہے ورنہ یہ جو ویو ہے بہت دلکش دن بر دیکھنے والا یہ ویو ہے بڑے یہ خوبصورت ویو ہے اطراف سے آپ گرنی دے سکتے ہیں یہاں پہ اسفحان میں اس سامنے پورا سٹی ہے سٹی اسفحان شہر اسفحان جو ایران کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے ایک اور بڑی خوبصورت سی چیز یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور یہاں پہ آپ نماز دا کر سکتے ہیں یہ سیرگاہ ہے سیرگاہ میں یہاں پہ آپ آکے جیسے مغرب کی ازدان ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی جس ٹیم میں آپ آئیں تو یہاں پہ آپ نماز دا کر سکتے ہیں بڑی خوبصورت سی ہے یہ ہے ویمن لیڈیز اور من کے لیے تو یہ دو ہیں تو دونوں آپ ادھر آکے نماز دا کر سکتے ہیں بڑی خوبصورت سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ گھوم پھیرے بھی رہے ہیں تو اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو چھوٹ کر کے وضو کریں اور یہاں پہ نماز دا کریں جائے گا یہاں پہ لائٹنگ بڑی اٹھٹ کر رہی ہے مجھے اور ایک بڑی خوبصورت انداز میں انہوں لائٹنگ کی ہوئی ہے کافی اچھی اچھی چیزیں ہیں اور ان کا جو ایران کا جنڈا ہے وہاں پہ وہ شہید ہو چکا جی تو ہو سکتا ہے رہیں گے سربراہی میں ہم ان کی سربراہی میں بسیکلی یہ سارا ٹور ٹو 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 ٹ ایک بلکل موجزہ ہے موجزہ خدا بنتی اچھا دور سے دیکھے جاتا ہم موجزہ لگتے ہیں ہوا میں کڑے ہوئی ہے تو ایسا نہیں لیکن پائیب نظر آ رہا ہے اس لئے کوئی موجزہ نہیں ہے تو بڑی خوبصورت سے یہاں پہ بطخیں بھی ہیں ہماری خوبصورت ہی جگہ چھوڑے دلاب ہے یہاں بھی بطخیں انجوئے کر رہی ہیں ہم بھی انجوئے کر رہے ہیں یہ سی بیوٹیفور جی ابھی ہم نے دیکھا تھا ایک نیچے بیسمنٹ میں اور وہاں پہ اس سرگل کو چھوٹے سا کھلونا تھا تو اس کا یہ عملی نمونہ یہاں پہ موجود ہے تو جیسے بجلی پیدا کی جاتی ہے تو اس میں جو بھی ٹرابانڈز ہوتی ہیں وہ تو بڑی ہوتی ہیں خیل تو یہ بڑی اچھی خوبصورت تھی چیز یہاں سے پانی کا بہاو ہے وہ اس کو چلا رہی ہے تو یہاں سے بس جا رہا ہے اور آگے بھی ایک اور میں آپ کو دکھاؤں مجھے نظر آگیا تو یہ ایک اور یہاں سے یہ ایک اور بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ نیچے کوئی موٹر بھی ضرور ہے کیونکہ جس تیزی سے گھوم رہے ویسے تو پوسیبل ہی نہیں ہے اور یہ جناب ٹیبل کسی نے کھانا کھانا تو ویو انجوائی کر سکتے ہیں اور جب اس سنبول نے انساری کے مزار پر جو چیز لفٹ اوپر جاتی ہے تو وہاں پہ کچھ ملتا جلتا ویو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ بھی کسی خوبصورتی سے کم نہیں ہے تو بڑا ہی خوبصورت ویو ہے آپ کھانا انجوائی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور ٹیبل بک کریں اور انجوائی یور میر اگر آپ اسفہان کا بھی آتے ہیں تو یہ کوہی صفہ ایک جگہ کا نام ہے تو آپ ضرور یہاں پہ آئیں پورا دن سپینڈ کرنے والی جگہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کچھ گنٹوں کے لیے ہیں تو مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم جلدی آتے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور اس وجہ سے جتنا کم ٹائم میں جتنا ایکسپلور کر سکتے ہیں تو کر رہا ہوں میں تو یہ بڑی خوبصورت سی جگہ ہے تو یہاں پہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بریج بھی سامنے ہے تو اگر کچھ ہو سکتا ہے تو میں تصویریں بھی بناتا ہوں بہت خوبصورت سی جگہ وہ ہی زیادہ خوبصورت ہے یہ یہ تصویر بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں پہتنی اسٹائل انہوں نے کہاں سے دیکھا ہے کئی بار تصویروں میں ایک اسٹائل پڑے تھے یہاں تو اسٹائل میں پڑی پترناک کردشن میں ایک بہت ہی مزید کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ جتنا آپ میں کے پیشے پانی دے سکتے ہیں یہ کوئی نیچرل نہیں ہے انہوں نے کافی موٹر لگا کے یہاں پہ سارا کام کیا ہوئے تو بڑی خوبصورت سی جگہ ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ آئیں اگرچہ انہوں نے جتنی بھی ہے مسنوئی طریقوں سے بنائی ہے اس میں نیچرل کوئی چیز نہیں ہے جتنے بھی انہوں نے درخت ہو گئے ہیں تو کافی ٹائم لگا ہے اس پہ تو یہ ایسی پول ہے اور ایسی جگہ ہے بیسی کلی تو جہاں پہ دھل کرتا ہے کہ بس انسان گھومتا پھرتا رہے بڑی خوبصورت سی اور اور انتہائی خوبصورت سی جگہ ہے تو اب یہاں سے ہمارا وقت ہو گیا ہے نکلنے کا جی ہمارے ٹورسٹ گائیڈشویب سین آشمی کافی زیادہ خرچہ کر رہے ہیں اور پہلے ہمیں جناب انہوں نے کافی پلائی اور پھر کچھ انٹرٹینمنٹ اور کر رہی اور ابھی سے یہاں پہ کچھ فرائز ہیں آہ کافی کافی نکی رضا ہاشمی نے پلائی ہے یہ تصریح دکھا دے تو کافی آپ نے پلائی ہے ٹھیک ہے تو کافی نکی رضا ہاشمی نے پلائی ہے شویب نے صرف پانی پلائی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ فرائز کھلائے جی شویب سین ہی 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 ہمارے آگیا کھانا شویب سین کی طرف سے کچھ سینڈوچز ہیں کچھ فرائز ہیں فریش میٹ ہیں بڑی ہی خوبصورت یک جگہ لائٹنگ کے ساتھ اب دے سکتے ہو وہاں پہ بطخیں بھی ہیں آہا بیگر کچھ سینڈوچز ہے بہتنگ کے ساتھ کچھ سینڈوچز ہے خبص روز کچھ سینڈوچز ہے خبص روز ملمد خوبصورت جمع خوبصورت مجا چڈوچھ خوبصورت موسیقی